موسیقی ہیلو دوستوں پاکستانکرسٹمز ڈاٹ نیٹ کے ویڈیو ٹرننگ گائید میں خوش آمدید ایک بار پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ حال ہی نے لانچ ہوئے نئے الیکٹرانک فارمی ایشو سسٹم میں ہم بینک کو ریکویسٹ کیسے سین کر سکتے ہیں الیکٹرانک فارمی ایشو کرنے کے لئے دوستوں چلے ہم آغاز کرتے ہیں ریکویسٹ فائل کرنے کا سب سے پہرے ہمیں انٹرنیٹ ایکسپور کھول کے ویبوک کی ویبسائٹ کھولنے ہوگی یہ ریکویسٹ ہمیں ویبوک میں کرنی ہے تو سب سے پہرے ہم یہاں ویبوک کی ویبسائٹ کھول لیں گے ویبوک کی ویبسائٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویبوک ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کر کے ہم انٹر کر رہیں گے ہم جیسے ہی انٹر کریں گے تو ویبوک کی ویبسائٹ یہاں اس طرح جیسے کھول جائے گی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ویبوک کا مین پیج ہے یہاں ہم اپنی آئی ڈی اور پاسپورٹ کی مدد سے لوگ ان ہو جائیں گے جیسے ہی ہم لوگ ان ہوں گے ہم پہنچ جائیں گے ویبوک کے مین پیج پہ یہ ایک مین پیج ہوگا اس طرح کا یہاں میسیج وغیرہ آپ کو شو ہوں گے آپ کو یہاں یوزر سپورٹ سسٹم پہ کلک کرنا ہے آپ جیسے ہی یہاں کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پہ آپ آ جائیں گے اب آپ یہاں پر یوزر سپورٹ سسٹم کے اندر ہیں آپ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سارے آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں پہ ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا ہمارا مقصد ہوگا یہاں فائل ریکوئرس فور اشیونس او فارمی ہمیں یہاں کلک کرنا ہوگا ہمیں فائل ریکوئرس فور اشیونس او فارمی کو کھولنے کے لیے ہمیں یہاں کلک کرنا ہوگا ہم یہاں جیسے ہی کلک کریں گے تو ہم اس فارمی کے اندر پہنچ جائیں گے اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسک مین پیج ہے جہاں پر وہ ساری فارمی جو ہوں گی جو ہم سب دیٹ کریں گے انگر سٹیٹس یہاں دیکھے گا کیونکہ ابھی یہاں کوئی بھی فارمی ہم نے نہیں بنائی ہم فرس ٹائم بنانے جا رہے ہیں تو یہاں پر ابھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو ہم یہاں سب سے پہلے یہاں کلک کریں گے نیو ریکوئرس پر نیو ریکوئرس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو ریکوئرس کھل جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ریکوئرس کھلی ہوئی ہے یہ پورا پیج ہے یہاں ہم نے یہی وہ ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہوگی بیسکلی یہ وہی مینوولی طرح جیسے ہم مینوولی ہاتھ سے بڑھتے تھے پینٹ سے جو بڑھتے تھے اب ہم نے یہاں سسٹم گے وہ فارے ڈیٹیلز پروائیڈ کرنی ہے اتنا بیسک کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر اب یہاں سب سے پہلے یہاں ہمیں نمبر کی اہٹومیٹیلز سیف کرنیاتے کے ساتھ اینٹین نمبر کی اہٹومیٹکلی ہی آئیے گا یہاں نے یہاں کیوہ33 اگر ایک ہی at& اکر اٹھین دو یا تین اور ڈیفرنٹ ڈیم سے وہ آپ کو نمی آنٹین الج Produce trigger کریں جوسرم18 جس مرتبی آنٹار کرنا چاہرا ہیں یہاں سے آپ ایڈریس سلیک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کنسائنی کا نیم یہاں آپ دو گے یہاں ایڈریس یہاں کنٹری جہاں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ سلیک کرو گے پورٹ آف جس چارج جو پورٹ ہے آپ پہ وہ سلیک کرو گے کرنسی آپ سلیک کرو گے اور دلیوری ٹرم آپ سلیک کرو گے جیسے فو بی ہے سی این ایف ہے سی آئی ایف ہے اور یہ چیزیں ڈالتے ہوئے آپ دیان رکھو گے کہ یہ ساری چیزیں کریکٹ اور ایکیوڈیٹ ہونی چاہیے اگر یہ ساری چیزیں جب آپ آپ کو کلیرنگ ایجنٹ چیلی فائل کر رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں سسٹم ان کو ویڈیڈیٹ کرے گا اگر یہ چیزیں آپ کی پروائید چیزیں کلیرنگ ایجن کی پروائید چیزیں سمیش نہیں ہیں تو وہ ایرر دے گا سیو نہیں ہوگا تو اسی لئے یہ سب چیزیں آپ ڈالتے وقت دیان رکھئے گا بہت زیادہ کہ کوئی مسٹیک نہ ہونے پائے جو ڈیٹیل آپ یہاں ڈالیں گے آپ کے ایجنٹ کو بھی وہی ڈیٹیل ڈالنی پڑے گی اور اب یہاں کلک کریں گے ٹرمز آف سیل ہم یہاں ٹرمز آف سیل پروائید کریں گے ہم جیسے ہی ہاں ٹرمز آف سیل پر کلک کریں گے تو ایک نیا ونڈو کھلے گا ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمز آف سیل کا ونڈوز کھل چکا ہے ہمارے آگے ہم ہم یہاں دو طرح کی چیزیں سلکٹ کر سکتے ہیں یا تو ہم ایل سی ویت ایل سی یا ویت آوٹ ایل سی دونوں ایک ساتھ ایک وقت پر نہیں سلکٹ کر سکتے یا تو ایل سی ہوگی ہماری شپمنٹ یا تو ویت آوٹ ایل سی ہوگی اب یہاں ہم فرس کر لیتے ہیں کہ ہماری شپمنٹ جو ہے اس میں ففٹی پرسن ہم نے ایڈوانس وصول کر لیا ہے تو ہم یہاں پر ایڈوانس ففٹی ہمیں لکھے تھے پرسن ہی ففٹی پرسن اماؤنٹ ہم نے لے لی ہے اور باقی جو ہے ویت آئیل سی ایل سی ایڈ آئیں گے تو میں نے یہاں چیک کیا اور ایڈوانس پر چیک کیا اور باقی ففٹی میں نے یہاں لکھ لیا یاد رکھیے کہ جو بھی آپ لکھیں ان کو ٹوٹل جو ہے وہ ہنٹرڈ ضرور ہونا چاہیے اگر یہ ہنٹرڈ نہیں ہوگا تو یہ سیت نہیں ہوگا یہاں پرسنٹیج لکھو گے اور یہاں ڈیز لکھو گے کتنے ڈیز آپ دے رہے ہو اگر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈی پی ہے تو یہاں چیک کر کے آپ یہاں ہنڈرڈ پرسنٹ لکھ دوگے اور آپ سیف کر دوگے جیسے ہی سیف کرو گے تو یہ آپ کی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سب سیف ہو چکی ہے جو ہم نے یہاں ڈیٹیل پروائیٹ کی یہ یہاں سیف ہو چکا ہے اب ہم آتے ہیں گوڈ ڈیٹیلیریشن کی طرف اب یہاں ہمیں گوڈ ڈیٹیلیریشن جو ہے ہماراں ڈسکرپشن لکھنی ہوگی کہ ہم کس طرح کا آئٹم یعنی کیا آئٹم بار ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہم یہاں ڈیٹیل لکھنی ہے آئٹم کی ڈسکرپشن یہاں کونٹیٹی لکھنی کتنی کونٹیٹی میں ہم لوگ بیج رہے ہیں کجیز لکھنے اور کتنی کونٹیٹی ہوگی کجیز میں لکھنے یا جو بھی آپ کی کونٹیٹی ہوگی یہاں سے آپ وہ unit select کریں گے جس جو کونٹیٹ لکھ رہے ہیں فرس کرو اب یہاں کجیز لکھ رہے ہیں اور کونٹیٹی کونٹیٹیز میں لکھ رہے ہو تو آپ یہاں کجیز select کرو گے unit of measurement اگر آپ یہاں کجیز میں لکھ رہے ہیں کونٹیٹی مطلب فرس کرتا ہے 1000 کجیز ہے آپ کی weight and weight یہاں کجیز select کرو گے یہاں آپ invoice value لکھو گے یہ سب چیزیں provide کرنے کے بعد آپ یہاں press کرو اس button کو یہاں 8 کا button دبا دو گے آپ جیسے ہی 8 کا button دباؤ گے آپ کی provided چیزیں جو ہیں وہ یہاں آ جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ button press کرنے کے بعد یہاں یہ چیزیں آئی ہیں اسے ہم یہاں select bad article description میں لکھا bad article اور کونٹیٹیٹی میں ہم نے یہاں quantity میں لکھا تھا 780 kg اور یہاں تو میں جیزیں میں نے kg select کیا تھا یہ kg آیا اور یہ invoice چوہے لئے تھی وہ یہ چوہے جو ہم نے اوپر select کیا تھا وہ یہاں آگئے اب یہ آگئے اب next ہم آتے ہیں banks کی طرح authorized dealer 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 bank جو ہمیں for me approve کرے گا ہماری for me یہاں سے اس list ہم select کریں گے آپ کی bank 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 کون سی bank ہے آپ کی جیسے ہم نے ہماری bank سے select کی ہے حبیب metropolitan bank ہم نے یہاں سے select کی اسے بعد ہم اس bank city سے select کریں گے city کون سی ہے کراچی میں آپ کی bank کہاں ہے کراچی میں کراچی select کرنے کے بعد ہم برانچ پر آتے ہیں آپ کی کون سی برانچ ہے یہ select کرتے وقت آپ بہت دیان رکھیں گا برانچ کی جو برانچ آپ یہ select کریں گے وہ request اس برانچ میں آپ کی جہاں آپ account ہو جہاں آپ account open ہو company کا branch آپ select کریں گے یہاں سے select کریں select کرنے کے بعد ہم اب آئیں گے save کرنے کے بعد کرنے کے بعد ہم نیچے save کا button press کر دیں save کرنے کے بعد یہ message آجائے گا آپ کے پاس your request has been saved successfully successfully اب پورا form بھر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ form ہم نے پورا form بھر چکے ہیں یہ پورا form بھرا ہے detail پورا form کا view میں آپ دکھا رہا ہوں کہ اب اب تک جو ہم نے پورا بھرا ہے یہ پورا form ہے صحیح طریقے سے check کرنے کے بعد جب کھ جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی چہاں شروعات کھ نیو ریکوئیس پر کلک کر اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا پلانک کا اب ہم نے یہاں پہ ایک ریکوئیس سیوی ہے یہ سیوی 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 نمبر آپ کا یہاں آئے گا جیسے ہی آپ کی بینک اپروو کرے گی جیسے ہم سببیٹ کریں گے جیسے بینک آپ کی اپروو کرے گی یہاں فارمی نمبر آپ آجائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریٹیل ہم نے پروائیٹ کی تھی ساری یہ ہی نظر آ رہی سب بہت سارے چیز دیکھ دیو یہ status آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے اپروو status اب status approved ہے فارمی نمبر یہاں شروع ہو گیا یہ فارمی نمبر ہے یہ saved یہاں فارمی نمبر نہیں ہے یہ finally realized یہ status finally realized payment آپ کی full received ہو گئی payment آگی full received ہو گئی یہ status آگیا finally realized approved bank نے آپ کی request approved کر دیا reject آپ کی bank نے request reject کر دی ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی changes کی appointment ہے appointment first کرو اگر آپ نے کوئی save کی ہو ہے آپ submit بھی کر دی ہے لیکن اب تک approved نہیں ہوئی approved نہیں ہے تو اب وہاں سے یہاں سے click کر کے آپ کو کھول سکتے ہو change کر سکتے ہو یہاں سے click کر ہو جیسے آپ click کر ہو ویسے ہی جیسے وہ form دوبارہ سے کھول جائے گا وہاں جیسے چیزیں چینج کر کے آپ دوبارہ resubment اس کو وہاں سے کر سکتے ہو جیسے یہ resubment کرو گے آپ لکھ رکھے یہ پورے لال ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ امیڈمنٹ کیا ہوا ہے تو دوستو یہ تھا procedure اتنا مشکل نہیں تھا کہ اتنا difficult نہیں ہے کہ بہت problem ہو ہم نے طریقے سے آپ ریکویس فائل کر سکتے ہو اب کھون ریکویس فائل کر سکتے ہو تو دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا ہم جب بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سو پلیز وزیٹ ہماری ویب سائٹ پاکستان کسٹمز ڈالنیٹ اللہ حافظ موسیقی